بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جب تم نکلو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں فتح بیانو تو تم تحقیق کر لیا کرو ولا تقولو اور نہ تم کہو لی من اس شخص کے بارے میں الکا جس نے ڈالا علیکم تمہاری طرف سلامہ سلام لستہ کہ نہیں ہے یہ مومنن مومن تب تغونا تم تلاش کرتے ہو ارد الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان فائند اللہ ہی پس اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں مغانمو غنیمتیں کسیرتن بہت ہی زیادہ کہ ذالکہ اسی طرح کنتم تھے تم من قبلو اس سے پہلے فمن اللہ پس احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر پتہ بیانو پس تم تحقیق کر لیا کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بما اس سے تاملونا جو تم عامال کرتے ہو خبیراً خبردار یہاں پر ایک واقعہ تھا کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے جہاں پر ایک چرواحہ بکریاں چرا رہا تھا مسلمانوں کو دیکھ کر چرواحے نے سلام کیا بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے اسے قتل کر ڈالا اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے جس پر یہ آیت نازل ہوئی بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی اس چرواحے کی طرح اپنا ایمان چھپانے پر مجبور تھے مطلب یہ تھا کہ اس قتل کا کوئی جواز نہیں تھا اور اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیاوی زندگی کے اس باپ کی تلاش میں ہو یعنی کہ جو اس کو قتل کرنے کے بعد جو چند بکریاں ان کو حاصل ہو گئی تھی یہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہت زیادہ غنیمتیں چاہ رہی ہے کہ پہلے تحقیق کر ریا کرو کیونکہ جیسے پہلے مکہ میں مسلمان کمزور تھے تو وہ اپنا ایمان چھپا کے رکھتے تھے اسی طرح وہ چرواحہ بھی جو تھا ان کو اس نے جب سلام کیا صحابہ اکرام کو تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مسلمان ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو جان بچانے کے لیے جو ہے سلام کر رہے تو انہوں نے اس کو انجانے میں جو ہے قتل کر دیا تھا اور اس کی تحقیق نہیں کی تھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تحقیق کر ریا کرو لا يستا لا يستاو القائدونہ اور نہیں برابر ہو سکتے قائدونہ بیٹھے رہنے والے من المؤمنینہ مؤمنین میں سے غیرو اول الضرری بغیر کسی عزر کے والمجاہدونہ اور مجاہدین فیسا بلاللہ ہی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی اموال ہم جہاد کر رہے ہوں اپنے مالوں کے ساتھ وان پوسی ہم اور اپنی جانوں کے ساتھ یعنی کہ وہ مجاہدین جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کر رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو کہ گھروں میں بغیر کسی عزر کے بیٹھے ہوئے ہوں اور جنگ سے انکار کریں یعنی مجاہدین کا جو بھی درجہ ہے وہ بہت بلند ہے فضل اللہ المجاہدینہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بھی اموال ہم اپنے مالوں کے ساتھ وان پوسی ہم اور اپنی جانوں کے ساتھ علل قائدینہ گھر بیٹھے رہنے والوں پر درجتاً ایک درجہ یعنی درجے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو زیادہ فضیلت دی ہے وَقُلًا اور ہر ایک کے لئے وعد اللہ ہو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا آہ جو بلند سنو رہا ہے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا الہشنہ بھلائی کا یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے کا وعدہ ہے وفضل اللہ اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدینہ مجاہدین کو علل قائدینہ گھر بیٹھے رہنے والوں پر عجر عظیمہ اور ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھر میں بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ نابینہ صحابی تھے انہوں نے ارس کیا کہ ہم تو ماظر ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے تو اس کا مطابق کہ ہم مجاہدین جیسا درجہ نہیں پاسکتے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ جو بغیر کسی عزر کے گھر بیٹھے میں اور جہاد نہیں کر رہے تو پھر وہ جو ہیں مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے مطلب وہ درجہ میں اور فضیلت میں مجاہدین سے پیچھے رہ جاتے ہیں درجات منہ درجات ہیں مرتبے ہیں ان کے لئے و مغفرتن اور مغفرت ہے ان کے لئے و رحمتن اور رحمت ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وکان اللہ ہو اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ان اللہ زینہ بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکہ تو جب جان نکالتے ہیں فرشتے ان کی ظالمی جنہوں نے ظلم کیا تھا انکوسیہم اپنی جانوں پر کہتے ہیں فرشتے فیما کنتم کے کس حال میں تھے تم کالو تو کہتے ہیں وہ لوگ کنا تھے ہم مستطعفینہ بہت ہی کمزور تھے فیلارزی زمین میں کالو تو کہیں گے فرشتے علم تکن تو کیا نہ تھی ارض اللہ کی زمین تمہارے لئے واسعاتاً وسط والی فتوحاجرو یہ کہ تم حجرت کر جاتے فیہا اس میں فاولائی کا پس یہی وہ لوگ ہیں ما واہم ٹھکانا ہے ان کا جہنم جہنم وساعت مسیرہ اور بہت ہی بری جگہ ہے وہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے کرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان کو چھوڑ کر حجرت کرنے سے گریز کیا تھا جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ جمع کرنے کے لئے حجرت کرنا نہایت ضروری تھا اور ان کو تاقیدی حکم تھا مسلمانوں کو کہ سب کے سب حجرت کر کے مدینہ چلے جائیں لیکن جن لوگوں نے اپنے دنیاوی فائدے کی خاطر اپنی زمینوں جائدادوں کی خاطر حجرت نہیں کی تو ان کو یہاں پر ظالم قرار دیا گیا اور ان کا ٹھکانہ جہانم بتایا گیا جس سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حجرت اگر آپ کسی دارالکفر سے حجرت کرنا فرض ہے جہاں پر اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا مشکل ہو اور وہاں پر رہنا کفر اور اہل کفر کے لئے حوصلہ وضائی کا باعث ہے اس لئے جہاں پر آپ اسلامی تعلیمات پر عمل پارے ہوں تو بہتر یہ کہ آپ حجرت کر کے کسی دوسری جگہ چلے جائیں سوائے ان لوگوں کے جو کہ کمزور تھے منر رجالی مردوں میں سے ون نسائی اور عورتوں میں سے ولبلدانی اور بچوں میں سے لایستتی ہونا جو نہیں استطاعت رکھتے تھے ہیلتن کسی بھی کوئی بیچارہ کار یا کوئی بھی اسباب کی ولا یحتدونا سبیلہ اور نہ وہ ان کو راستے کا ان تھا یعنی یہ ظالموں میں ان لوگوں کو قرار نہیں دیا جائے گا جو کہ کمزور تھے اور عورتیں اور بچے جن کے پاس کوئی بھی سبب یا وسیلہ نہیں تھا جس کی مدد سے وہ حجرت کر سکتے تو وہ مجبوراً اپنے گھروں میں رہ رہے تھے فعلائی کا یہی وہ لوگ ہیں شاید کہ اللہ تعالیٰ ای یافو انہم کے معاف کر دے گا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ افوان معاف کرنے والا اور پوراً بخشنے والا اور جو کوئی حجرت کرتا ہے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یا جت فیل عرضی تو وہ پائے گا زمین کو مراغمن بہت ہی وسی قیام کی جگہ کثیرتاً بہت سی یعنی وہ پھر اس زمین میں بہت ساری قیام کی جگہ پائے گا واساعتاً اور بہت زیادہ وسط پائے گا یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں حجرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنی زمین میں وسط پیدا کر دیں گے اور بہت ساری اس کے لئے قیام کی جگہیں اور رہن سہن کی جگہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی اصل میں اللہ تعالیٰ ہی انسان کے لئے ازباب بناتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا بھروسہ کر کے پکی نیت کے ساتھ بلکل صحیح نیت کے ساتھ جب ہم کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آگے خودی آسانیہ پیدا کر دیتا ہے لیکن بات نیت کی ہونی چاہیے اور خلوص کی ہونی چاہیے تو یہاں پر یہی بیان کیا ہے کہ اگر جو کوئی حجرت کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو وہ پائیں گے اللہ تعالیٰ کی زمین کو وسط والا اور بہت سی قیام کی جگہ والا بامیہ فرج اور جو کوئی نکلا ممبئی تھی اپنے گھر سے مہاجرن حجرت کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ورسول ہی اور اس کے رسول کیلئے سمہ پھر یدرک حلموتو اس کو آ پکڑا موتنے اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور حضور پر صلی اللہ تعالیٰ کی خاطر حجرت کر کے اپنے گھر سے نکلا اور رسطے میں اس کو موتنے آ پکڑا تو پھر اس کا جو عجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمیں ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے وَعِذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم نکلو زمین میں اللہ تعالیٰ کی زمین میں نکلو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُونَ تو نہیں ہے تم پر کچھ بھی گناہ ان تقصروا من السلاتی یہ کہ تم نماز کو مختصر کر دو قصر کر دو ان خفتم اگر تمہیں خوف ہو ایفتناکم اللذینہ کافرو یہ کہ فتنہ پیدا کریں گے تمہارے لئے وہ لوگ جنہوں نے خفر کیا ان القافرینہ بے شک کافر کانو لکم ادو و مبینہ ہیں تمہارے لئے کھلے بشمن یہاں پر حالت سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس میں یہ کہ اگر تمہیں ڈر ہو کے کافر تمہیں تنگ کریں گے اس وقت پورا عرب جو تھا وہ دارالحرب بنا ہوا تھا ہر طرف خطرات بھی خطرات تھے کیونکہ کافر جو تھے مسلمانوں کو ہر وقت ستاتے رہتے تھے تو اس لیے اس وقت یہ نازل ہوئی آیت کہ نماز کو قصر کر دیا جائے اور اس میں یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ اب تو امن ہو گیا ہے یعنی جب مکہ پتہ ہو گیا اور وہ مدینے میں بھی آ گئے تھے جب حجرت کر لیتی تو ہمیں سفر میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے لئے صدقہ ہے اس صدقے وہ بھول کرو یعنی آج بھی بعض لوگ کے خیال میں بعض لوگ قصر نہیں بھی پڑھتے نماز کیونکہ ان کے خیال میں کہ اب سفر جو ہیں بہت آرام دے ہو گئے ہیں اب ہر آرام سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جایا جا سکتا ہے کوئی سفر میں تنگی خطرہ یا مشکل نہیں ہوتی تو ہم نماز کو قصر نہ کریں لیکن یہ ایک طرح سے اللہ تعالی کی طرف سے توفہ یا صدقہ ہے جس کو ہم قبول کریں اور قصر کا یہ ہے کہ تقریباً ستر کلومیٹر کی مسافت پر جو جگہ ہو اور وہاں پر آپ کا اگر پندرہ دن سے کم قیام کا ارادہ ہو تو قصر نماز پڑی جائے گی اگر چودہ دن بھی قیام کا ارادہ ہے تو بھی قصر پڑی جائے گی لیکن اگر پندرہ دن سے زیادہ قیام کا ارادہ ہے تو پھر وہاں پر پوری نماز پڑی جائے گی تو یہ اسی طرح ہے کہ پندرہ دن سے کم اگر نیت ہے کہ قیام کرنے کی تو پھر قصر ہوگی اور اگر پندرہ دن سے زیادہ قیام کی نیت ہے تو پھر پوری نماز ادا کی جائے گی تو یہ قصر نماز کا جو ہے وہ حکم ہے یہاں پہ